ہمیشہ طاقتور جو سیلا اور انرجی سے بھرپور رہنے کے لیے یہ اوسدی پھل بہت زیادہ لاپکاری مانا جاتا ہے نمسکار دوستو سواگت سے آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل پر دوستو ہمارے جن بھائیوں میں پروسطت کی کمی ہو گئی ہے اور ان کی بہت زیادہ بیکنیس ہو گئی ہے طاقتور نہیں ہے جو سیلی نہیں ہے انرجی سے بھرپور نہیں ہے بہت زیادہ دبلے پتلے لگتے ہیں اور اسپرم کی کمی ہے یا اسپرم میں سکرانو کی کمی ہے ان سبھی اگر سمسیہ سے آپ جھوچ رہے ہیں تو میرا یہ بیڈیوب سورو سے لے کے انتظر دیکھئے گا آج میں جو پھائے بتاؤں گا وہ سبھی پروسوں کے لیے بہت زیادہ گھڑکاری ہے تو دوستو سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں یہ جو آپ اس کے یہ پتیوں کی ٹیہنی دیکھ رہے ہیں جس کے آس پر پتیاں لگی ہوئی ہیں یہ پتیاں بہت زیادہ نکولی ہوتے ہیں اس لئے آنکھوں سے بچا کے رکھے گا ورنہ اگر چپ جائیں گے تو آنکھ فوڑ بھی سکتی ہے لیکن اگر ان پتیوں کو ٹوڑ لیں اور سکھا کر کے راک بنا لیں اس راک کو اگر چھات کے ساتھ شیون کرتے ہیں تو یہ آپ کے باباسیر کو کھونی اور بادی باباسیر کو جلسے ختم کرنے کا گوڑ رکھتا جہاں دوستو ایک خوراک میں ہی آرام مل جاتا ہے اور یہ جو اس کے فل دیکھ رہے ہیں نا یہ ابھی پیلی پیلی کلر کے لگتے ہیں پکنے پر یہ ایک دم آپ کو لال لال و کالے کالے کلر کے دکھائی دیں گے دوستو یہ خجور کے ہی پر جاتی کیا پودا ہوتا ہے جو اچھا کھانے والا ہوتا ہے جو بجاروں ملتا ہے اس کو خجور بولتے ہیں اور یہ آس پاس جنگلوں میں اور سڑکوں کناری پر پا جاتا ہے اس کو خجوری بولا جاتا ہے جی ہاں دوستو یہ خجور کا ہی چھوٹا روپ ہے خجوری اور یہ کھانے میں بھی بہت سوادس لگتا تو چلیئے بتا دیتا ہوں جن کو بہت زیادہ بیکنیس ہے بہت زیادہ دربلتہ آگئی ہے بہت زیادہ دبلے پتلے دکھتے ہیں یا بہت زیادہ آپ کو تناو نہیں ہوتی جہ نہیں ہے جھوس نہیں آتا یا پھر اسپرمی کی کمی ہے سکرانو کی کمی ہے ایسی سمجھ سے اگر آپ جوج رہے ہیں اور ہمیسہ آپ جو سیلہ تاگبر اور انرجی سے بھرپور رہنا چاہتے ہیں تب آپ ان پھلوں کا پریوک جرور کریے گا یہ دیکھئے یہ بہت عدبود اور پاورفول پھل ہوتے ہیں کیسے پریوک کرنا بتا دیتا ہوں آپ کو خجوری پکی ہوئی لینی ہے یہ ابھی کچھے ہیں اس کو تھوڑا اور پک جانے دیگا ہے تو پکی ہوئی خجوری لینے گے اور ان کو آپ اس کا اوپر کا جو بکل ہوتا ہے اس کو خالی سکھا لیں گے اندر کی گھٹلی نہیں سکھانا اوپر کا بکل سکھا لیں گے خجوری کو پھر لینا ہے خجور کو یعنی خجوری سو گرام لے لے اور خجور کو بھی سو گرام خجوری کے اوپر کا بکل بھی سکھانا ہے اور خجوری کا اوپر کا بکل بھی سکھانا ہے دونوں کے اوپر کے بکل کو سکھا لیں اور سکھا کر کے گھی میں بھونج لیں اور پھر آپ ستابر اور سدھ کونچ کے بیج ان دونوں کو لے کر کے پیس لیں اور پھر کپڑی سے چھان کر کے ان دونوں کے چورن کو بھی گھی میں بھونج لیں اور پھر جب چاروں گھی میں بھونج آئے پھر ان سبی کو چورن بنا کر کے اور آپ مکس کر لیں اور پھر جب یہ مکس ہو جائے تو جتنی برابر ماترہ میں چورن ہے اس کی آدھے بجن کے برابر کے ماترہ میں ماں کھن مصری ملا دیجئے گا اور پھر آپ کھانا کھانے کے بعد ایک گلاس گنگنے جل اس کے دودھ کے ساتھ ملائی مار کے اچھے پکے ہوئے دودھ کے ساتھ اگر ایک چممت صبح کھاتے ہیں اور ایک چممت سام کو کھاتے ہیں تو یہ آپ کی سمسد پرکار کی بھیکنے اس کو دور کر دیتا ہے جی ہاں دوستو پرسوں میں ہونے والی سمسد پرکار کی کمجوری کو دور کرتا ہے دروالتہ کو دور کرتا ہے اور یہ چلنے پھرنے میں ہاپنی آتی ہے اس کو دور کرتا ہے اس پر میں کی کمی ہو اس کو پورا کرتا ہے ویر میں سکرانوں کی ماترہ بڑھاتا ہے ساتھی ساتھ ہمیشہ انرجیٹیب جو سیلہ اور طاقت بر رہنے کے لئے یہ بہت زیادہ لاپکاری ہے سمجھ پرکار کی کمجوری دور ہوگی سمجھ پرکار کی خرابی دور ہوگی اور اگر آپ اس کے کھالی پکے ہوگے فلوں کا ہی ایسے ہی شیبن کر لیتے ہیں تو بھی بہت زیادہ گلکاری ہے جی ہاں دوستو یہ بہت عدبود ہے طاقت بر پردان کرنے کے لئے تو بنے رہیے ہماری ویڈیو ویڈیو کو شروع سے لانتا دیکھے گا دھنیباد نمسکار